یا رسول اللہ لبائی اور آج تحریک لبائی یا رسول اللہ پاکستان کا جو یہ وقار یہ ٹھاٹ پاٹ یہ ساری اس مرد قلندر کی محنت ہے جس کو دنیا امیر المجاہدین کے نام سے جانتے ہیں پھر ان کے ان وفادار ساتھیوں کی خون کی گربانی ہے جن شہیدوں نے جب موقع پڑا مال کی ضرورت پڑی مال دیا جان کی ضرورت پڑی اپنے خون کے نظرانے پیش کیے اور ان وفادار ساتھیوں کی مرہون منت ہے جنہوں نے پہلے دن سے لے کر آج دن تک اپنے قائد امیر المجاہدین کے نظریے پر آنکھیں بند کی ہوئے یہ ان کے مرہون منت ہے اور ہر اس تارکن کی مرہون منت ہے جس نے اپنا سب کو چھوڑ کر اپنی تحریک کے لیے وقت نکالا اپنے قائدین کی اور تحریک کے مارچ میں لبیک کہا یہ اس کی مرہون منت ہے اور رہی مطالبات کی بات ہماری منزل اسلام آباد نہیں ہے ہماری منزل اسلام ہے ہماری منزل اسلام ہے اور ہماری منزل اقتدار بھی نہیں ہے کسی کو کوئی غلط فہمی ہوکہ ان کو اقتدار کا نشہ ہے اور بھائی ہمیں اقتدار کا نشہ نہیں ہے ہمیں حضور کے دین کو تخت پر لانے کی غرض ہے وہ تم لے آؤ ہم پیسے چل پڑیں گے لیکن ہمیں پتا ہے تمہارے مقدر میں یہ خوش نصیبی نہیں ہے یہ کام وہی کریں گے جن کی ہاتھوں میں ناموں سے رسالت کا عالم ہے جن کی جیبوں میں حرام کا کمایا ہوا مال نہیں ہے جن کی آنکھوں نے حیاء اور شرم کا جناب پردہ اٹھ رکھا ہے یہ وہ ہی لے کر آئیں گے حضور کا دین اور ستائیس کی نسبت سے آج ستائیس دن مکمل ہو رہے ہیں بلکل اس ٹائم ستائیس دن مکمل ہو رہے ہیں اور ہمارا مارچ بھی مکمل ہو رہا ہے ڈلے ڈلے بولے ہو اور ہم انشاءاللہ میں ذاتی طور پر انشاءاللہ چار دن تک چار یاروں کی نسبت سے چار دن تک جب تک پہلا کمیٹی کا اجراس نہیں ہو جاتا میں مسجد رحمت اللہ العالمین میں آپ لوگوں سے ملوں گا بھی اور ہدھر ہی بیٹھوں گا آپ کے ساتھ اور ہم اب انشاءاللہ اسی ٹرالے کے اوپر بابا جی کے پاس جائیں گے اور جا کر بتائیں گے کہ اے امیر المجاہدین دیکھو آپ کے دیوانوں نے کیا کر دکھایا پاکستان میں کفر کام کیا ہے اس کے گماشتے کام کیا ہیں کہ یہ لوگ کون ہیں اس دور میں تو ماں بیٹے کو دہی لینے پھیجے وہ پانچ بیٹ کے لیے نہیں جاتا یہ ستائیس دن اپنا سب کو چھوڑ کر آپ کے دین کے لیے کھڑے رہے ہیں اور ہماری کیا بات ہے یار ہم آپس میں بھائی ہیں میں تو آپ کی طرح ورکر ہوں ابھی کہیں گے چھلانگ مار کے آپ کے درمیان آجوں گا مجھے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں اور ان کے بارے میں سوچیں جو جنابینہ ہیں اور کراچی سے چلے ہیں سوچیں تو صحیح آرے ایک برتبہ قسم با خدا ایک برتبہ سوچیں اور ایک برتبہ اس کے بارے میں بھی سوچیں جو ویلچیر پر بیٹھ کر کراچی سے یہاں تک پہنچا یقین جانے میرا دل پھٹتا ہے اس بات سے اور وہ بابا جی جو سائیکل پر چلے ہیں اور وہ افراد جنہوں نے اپنا آدھے سے زیادہ سفر پیدل کٹا ہے اور وہ سیکیورٹی والے جوان جنہوں نے گرمی میں کھڑے ہو کر پیرے دیئے ہیں اور رات کی اندھیری راتوں میں پیرے دیئے ہیں ہاں جی ایسے تو نہیں میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور نے ایسے تو نہیں دیکھانا ہمنا نصب نبی مرصد الغنمی کو فرمایا ہمارا شاہ سوار نہیں آیا رات جب ہمارے شورا والے واپس آئے تو وہ ان کی حصمت دیکھ کر بتا سکتے ہیں کہ حضور نے کیوں دیکھا تھا نصب نبی مرصد الغنمی کو ہاں جی جب گئے حضور نماز پڑھ رہے ہیں ایک ہے صحابہ حضور کو دیکھیں ہاں جی صحابہ حضور کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں ایک ہے حضور نماز میں اپنے غلام کو دیکھیں صبحان اللہ صبحان اللہ ایک ہے اکبال کہتا ہے شوق تیرا اگر نہ ہو میرا قیام بھی حجاب اور امام الانبیاء کی نماز ہو نماز بھی وہ میرے آقا مولا صرف نماز کے دوران اپنا چہرہ انور اٹھائیں تو آپ فرمائیں میرے حبیب ہم آپ کا بار بار چہرہ اٹھنا دیکھ رہے ہیں اپنا چہرہ انور یہاں سے بدل لیجی صبحان اللہ قابعہ بدل جائے اور وہ نگاہ اپنے غلام کے لیے بار بار اٹھے اس لیے کہ وہ دین پر پیرہ دینے کے لیے گئے ہوئے ہیں وہ اپنے لشکر پر پیرہ دینے کے لیے گئے ہوئے ہیں اور جب حضور نماز پڑھائے تو حضرت انس بن مرسد الغنمی آگئے حضور نے دیکھا فرمایا راتی سوتے رہو یا پیرہ دینے رہو اے میں بھی اپنے منہ کو پشتا تھا آپ بھی سوتے رہو یا جاگ دے ہو مفتی صاحب پشتے ہیں کچھے بیٹھے ہو پکے بیٹھے ہو یہی مطلب ہے نا اور جناب حضور نے پوچھا میں سوتے رہا ہونا کہا یا رسول اللہ صرف قضائے حاجت واسطے سواری تو تھلے ہو کر رہا ساری رات پیرا دیتا میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انس بن مرسد الغنمی نے رات اس جانب ساڑھے ہوتے پیرا دے کے جنت اپڑے ہوتے واجب کر لیں اے تا حضم نہیں ہونا لوگانو میں گال اگلی کر دیں گا لوگانو حضم نہیں ہونا اور یار ایک رات واسطے جناب پیرا دن تے جناب جنت انا تے واجب ہو جائے تے جنا دے ایمان بارے حضور نے فرمایا او ایمان جڑا سب نہ لو افضلے جنا نے میں نوں بن دیکھے ایمان لے آیا او ایک رات نہیں ہو ستائی راتاں چلن دھاڑاں چلن گرمیاں چلن اور پھرے بھی کیون کہ جناب اور دوسری بات کہ آفیہ صدیقی دی بات ہو رہی سی جدو گل آئی انہوں نے کہا کریڈٹ ہوں میں کیا جھلے ہو کریڈٹ ہی کہن دے ہو ساڑا تہا لووے کہ جدو مولا کائنات حضرت غازی المدین نوں لے آئے نا حضور دی بارگاچ تے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم ہے او فرمایا غازی سیتے نوں رہا کر آئے لے آئے ہیں دس ایک تہا ہے تو جا کے ازاد زندگی جی ایک ہے تو ساڑے نا تے قربان ہو جا کیا مت تک کوئی موزی سوچے کہ جناب گل کرن لگیا کہ اس امت تھی امامہ نے غازی المدین جیسے نوجوان بھی پیدا کیتے ہیں ہے جی حضرت غازی المدین نے حضور دی بارگاچ عرض کیتا اسی بھی کریڈٹ دے مسئلے چاہیے کہنے ہیں کریڈٹ نہیں چاہیے تھا سانو کم چاہیے تھا آہ حضرت غازی المدین حضور دی بارگاچ کہنے لگے مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا گا تو اسی کریڈٹ دے رون دے ہو ساڑھر نا نہیں مک جاوے ساڑھی بہن آف یہ سیدھی کی پاگستان آجا گے اور ایسنا وڈی ایسی کال کر چکے ہیں کہ سانو رکھنا نے لے چلو اسی تیاراں جو کچھ بندہ ساڑھے کپڑے بھی اپنے آپ دے بیچنے پہ دستاراں بھی بیچنے پہیان اسی یہ بھی بیچنے واسطے تیاراں قوم دی بیٹی واپس لیا انشاءاللہ انشاءاللہ ایک نئے عظم کے ساتھ ایک نئے ولولے کے ساتھ ایک نئے جناب ذوق اور جنون کے ساتھ گھر جا کر بیٹھنا نہیں ہے بھائی آپ کے گھر والوں کو بھی سلام جنہوں نے آپ کو تیار کر بھیجائے اور کسی نے یہ فون نہیں کیا کہ خندقیں کھد گئیں ہیں باپس آ جاؤ کسی کہایا ہے فون بچوں تسی ساڑھے نہ مقابلہ کرتے ہو جن کے پلیٹ لیس اوپر نیچے ہو جاتے ہیں وہ ہمارے سے مقابلہ کرتے ہیں وہ ہمارے سے بات کرتے ہیں یہاں تو ہمارے چھوٹے سے کارکون کو بھی گھر سے فون نہیں آیا کہ حالات خراب ہو گئے ہیں بلکہ ان کا جذبہ تو حالات خراب ہونے کے بعد اور زیادہ بڑھتا ہے بس سورج بھی ڈوب رہا ہے اثر کا وقت بھی جا رہا ہے اور محمد عربی کا دین تخت پر آ رہا ہے انشاءاللہ ہم نے جلسہ بھی کرنا ہے کرنا ہے کرنا ہے کی نہیں کرنا انشاءاللہ جلسہ کرنا ہے جب ہمارا دل جائے گا ہم کرے گا جتھے ساڑا دل جائے گا سی اٹھے گھرانگے دلے دلے بولے ہو نہیں آوگے نہیں آوگے جدو بلا مانگے جس وقت بلا مانگے جس ٹیم بلا مانگے صبح ہوئے گی شام ہوئے گی رات ہوئے گی گرمی ہوئے گی سرتی ہوئے گی بہاں ہوئے گی خزاں ہوئے گی لپو سرے ہاتھوں تے کھڑا رکھو سارے ہاتھوں تے کھڑا رکھو جنہاں نو گھار پیٹھے ہیں تکلیف ہونی نا اے ہاتھوں تے میں بولی جانا تو ساہاتھیں لائی جانے اے انہاں نو بکھا جانا کہ گھار پیٹھے ہیں جناب عرستو نہیں بنی دا جنہیں میدانش کھڑے نو ننگل ہاں بھئی دوبارہ بلائے آوگے نہیں دوبارہ جانا پیا جاؤگے تمہارا بیٹھنا پیا بیٹھوگے تمہارا چلنا پیا چلوگے کراچی چلوگے کوئٹا چلوگے پشاور چلوگے نہور چلوگے اسرام آباد چلوگے پڑی چلوگے فلسطین چلوگے کشمیر چلوگے لپایق 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 یا رسول لپایق 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 یا رسول لپایق 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 اللہ سیدنا بولہ محمد مبارک تیری کے لپایق پاکستان کے مرکزی قائدین کے ویڈیو بیانات اور مزید نئی اپ ڈیٹ حاصل کرنے کے لئے ہمارے یوٹیوب چینل ریزوی نیٹرک کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر نئی اپ ڈیٹ آپ تک بروقت پہنچ سکے آپ تک بروقت پہنچ سکے